حسد کی ٹائپس کیا سب سے ورسٹ حسد کی ٹائپ یہ ہے فیلنگ اور ڈیزائر ہو کہ جو اس میرے کسی بھائی کے زیادے سے وہ انگیس ہے اس کے بارے میں وہ انگیس ہے اس کے بارے میں اس کو یہ فیلنگ ہو کہ یہ جو نعمت اس کو اللہ نے دی ہے یہ چیز اللہ نے دی ہے یہ اس سے دور ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے مطلب میں اس کے پاس دیکھ نہیں سکتا یہ ورسٹ ٹائپ ہے بعض وقت بندہ اتنا اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن دوسرا لیول یہ ہے کہ یہ سے چھن کے مجھے مل جائے اور تیسرا لیول یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جو اس کو ملا ہے مجھے بھی ویسا مل جائے بے شک اس سے دور ہو لیکن مجھے بھی یہ مل جائے یہ جو تھرڈ لیول ہے اس کی علماء نے اجازت دی اس کو دین نے اجازت دی اس لیے اللہ نے کہا اس کو ہم اردو زبان میں اردو میں رشک کہتے ہیں کہ مجھے اس سے رشک ہوتا ہے اس کو حسد نہیں کہتے ہیں لیکن دین کے اندر یعنی اگر آپ برارڈر کٹیگری میں دیکھیں تو اس کو حسد کی ٹائپ منا لیے جاتا ہے لیکن اس کی دین نے اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک بندے کے پاس نیمن نظر آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو دی اللہ میں بھی تیرے بند مجھے بھی اللہ یہ اتا کر تو اس کو آپ جو ہے وہ انسان کو اس کی اجازت ہے لیکن جو تہلی دو ٹائپس ہیں اور خاص طور پر جو تہلی ٹائپ ہے یہ تو ایک ظلم اور زیادتی ہے یہ نفرت ہے آپ کہتے ہیں بعض اوقات بندہ اتنا انڈیس اتنا وہ یعنی he cannot live with the fact کے اس بندے کے پاس اور پھر وہ اللہ معاف کرے اتنا بعض اوقات وہ they take out their aggression against the other person آپ نے فرمایا لا حسد الا فتنتین دو لوگوں کے علاوہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا پیسے دیئے مال و دولت دیئے بہت امیر آدمی ہیں اور وہ اس مال و دولت کو اچھی چیزوں میں خرچ کرتا ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے بھی مال دے تاکہ میں بھی اس طرح خرچ کروں میں بھی اس سے آگے بڑھ کے خرچ کروں دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے حکمت دی دانائی اتا کی ایک ویزنبل لس اتا کی ایک وزڈم اتا کیا اور وہ کیا کرتا ہے اس وزڈم کو لوگوں کے خیر کے لیے استعمال کرتا ہے ان کے درمیان معاملات جھگڑوں وہ ریزولف کرتا ہے ان کی ہیلپ کرتا ہے یہ علم آپ مثال لے لیں کہ ایک عالم اور ایک مالدار وہ مالدار جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ عالم جو اپنی نالج کو پھیلاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے خیر پھیلتی ہے تو انسان کہتا ہے اللہ تُو نے اس کو علم دیا ہے اللہ مجھے بھی دیا ہے میں بھی یہ کام کرنا چاہتا میں بھی اس سے انسپریشن آپ اس سے لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد نہیں ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ